اس کا جو ڈیٹا ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہے اور اس کے حساب سے پروڈکٹ اے اور بی کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں گیون ہے اور اس کے بیسز کے اوپر کیونکہ یہ جو ایکس سب اسمبلی ہے یہ اے میں بھی یوز ہو رہی ہے اور بی میں بھی یوز ہو رہی ہے تو اس کے حساب سے ہمیں ایکس کی جو گروس ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے ڈیٹرمنٹ کرنی ہے ان دو پروڈکٹ سے سو اس کے اندر سیکنڈ ویک کے اندر کیونکہ پندرہ یونٹس بی کے پروڈیوس ہونے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پندرہ ایکس کے اسمبلی اویلیبل ہونی چاہیے ہمارے پاس اسی طرح تھرڈ ویک کے اندر تھرٹی فائیو یونٹس ایکس کے اویلیبل ہونے چاہیے فور اے اور فورتھ ویک کے اندر ٹوینٹی یونٹس اے کے لیے اور ٹین یونٹس بی کے لیے تو ٹوٹل تھرٹی ہمیں اویلیبل ہونے چاہیے اور ففتھ ویک کے اندر ہمیں پندرہ یونٹس اے کے لیے اور ایٹین یونٹس بی کے لیے ٹوٹل آف تھرٹی تھری یونٹس ہمیں رہے پاس اویلیبل ہونے چاہیے اب اس کے بیس کے اوپر ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے ایکس کے جو ہمارا ایم آر پی ریکارڈ ہے اس کے اندر یہ انونٹری سے ہمیں یہ ڈیٹا ملا ہوا ہے جس کے اندر سیفٹی سٹاک کوئی نہیں چاہیے پیریاد پیریادک آرڈر کوانٹیٹی کے حساب سے ہم نے آرڈر پلیس کرنا ہے which means is it is two تو that means کہ جب بھی ہم آرڈر پلیس کریں گے تو دو weeks کا ایک ساتھ آرڈر پلیس کریں گے ہم اور lead time اس کے لیے one چاہیے تو اس case کے اندر ہماری beginning inventory کیونکہ 10 units ہے تو وہ second first week میں continue کرے گی as 10 units کیونکہ ہماری requirement کوئی نہیں ہے requirement آئے گی second week کے اندر وہ پندرہ کی ہے تو وہ shortfall ہو رہا ہے پانچ کا تو ہم نے ادھر آرڈر پلیس کرنا ہے کیونکہ POQ is two تو ہم نے یہ two weeks کی requirement کا آرڈر پلیس کرنا ہے اس case کے اندر it comes to 50 units پوری requirement لیکن 10 already ہمارے پاس ہیں تو ہم نے 40 کا آرڈر پلیس کرنا ہے so that it makes 10 plus 40 50 ہو جائے گا اور اس سے ہم منس کرتے ہیں تو ہماری ending inventory 35 ہوتی ہے second week کی اور third week کی zero ہو جاتی ہے اسی طرح ہم نے fourth week کے اندر آرڈر پلیس کرنا ہے اور اس basis کے اوپر again two weeks کا آرڈر ہوگا fourth اور fifth کا ایک ساتھ which is 63 اور اس کے basis کے ہوئے ہمارا وہ جو fourth week کی ending inventory 33 بن رہی ہے اور fifth week کی zero ہو رہی ہے اور کیونکہ one week کا lead time ہے تو اس کا آرڈر ہم نے ایک ویک پہلے quantity کا place کرنا ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہے اس سے ایک ویک پہلے that means کہ 40 کی quantity کا آرڈر ہم نے first week میں کرنا ہے release اور third week میں 63 کی quantity ہم نے release کرنا ہے اچھا اس کے جو x basically ہم نے اگر b کے حساب سے دیکھیں تو x کا ہم بعد میں کریں گے کیونکہ اس کے دو وہ ہیں یہ e جو ہے یہ بھی first level کے اندر ہے اور وہ b کے اندر use ہو رہا ہے تو اس کے ہم calculate کر لیتے ہیں اور اس کا جو record ہے وہ develop کر لیتے ہیں اس میں ہر b کے لیے دو e چاہیے تو اس basis کے اوپر پندرہ کیونکہ b کے production ہونی ہے تو 30 ہمیں چاہیے اسی طرح fourth week میں 20 چاہیے اور fifth week میں 36 چاہیے beginning inventory ہمارے پاس 15 کی ہے lead time 2 weeks lot size 40 ہے اور 10 کا safety stock ہم نے maintain کرنا ہے اور scheduled receipts جو ہے وہ 40 units ہے یہ already order place ہوا ہو ہے اور یہ ہم first week میں receive کریں گے تو یہ 40 plus 15 55 ending inventory ہوگی ہمارے پاس first week میں کیونکہ first week میں کوئی requirement نہیں ہے and then we solve 25 رہ جائیں گے ہمارے second week کے end میں کیونکہ 30 consume ہو جائیں گے اس میں سے اسی طرح پھر third week میں کوئی requirement نہیں ہے تو 25 کو 25 ending inventory رہے گی and then fourth week میں ہم نے چاہیئے کیونکہ although inventory میں تھوڑے زیادہ ہیں requirements سے fourth week کی but اگر ہم صرف کوئی اور material نہیں لیتے تو یہ safety stock سے نیچے چلا جائے گا ہم نے safety stock سے نیچے نہیں جانا so production کیونکہ جب بھی ہم order place کریں گے 40 units کے کریں گے تو 40 units receive کر رہے ہیں 40 plus 25 is basically 65 minus 20 we get ending inventory of 45 now again fifth week میں 36 units چاہیے which is difference of 9 again safety stock سے کیونکہ نیچے جا رہا ہے تو we will place an order of 40 units so that یہ جو safety stock سے نیچے نہ جا سکے اور یہ ہمارے پاس ending inventory fifth week میں 49 کی رہ جائے گی دو week پہلے ہم یہ orders place کریں گے now if we look at a اور e ki requirement کے لیے y component کی use کرنا ہے اور اس basis کے اوپر ہم نے second week کے اندر ہر e کے لیے 2 y چاہیے third week کے اندر 80 units y کے ہمیں e کے لیے چاہیے اور 35 units a کے لیے چاہیے تو total 115 units چاہیے then 20 units a کے لیے چاہیے and lastly 5th week میں 15 units a کے لیے چاہیے تو یہ ہمارے پاس total gross requirement y کی آگئی y kish ہم نے receive کرنے 100 units lot size is 100 جب بھی production ہوگی 100 کی ہوگی اور 20 کا ہم نے safety stock maintain کرنا 60 units ہمارے پاس beginning inventory ہے تو 160 total ہو جاتی ending inventory اس میں سے 80 consume ہوئے تو 80 رہ گئے اب third week کے لیے ہمیں material چاہیے تو ہم نے order place کر دیا first week میں so that we receive 100 units on third week and basically اسی کے basis کے اوپر ہماری جو آگے ہے requirement وہ اسی ایک lot size کی production سے ہم meet کر رہے اور ending inventory of fifth week is 30 units تو یہ ہمارا y components کی requirement آگئی جو کہ a اور e دونوں میں استعمال ہو رہے ہیں then we have x کے اندر استعمال کرنے کے لیے we need c کا ہے جو کہ production ہے دو c کی units چاہیے for each a تو اس کے اندر ہماری first week میں 80 کی requirement ہے and 126 third week میں requirement اور اسی طرح beginning inventory is 60 units lot for lot کی production ہے جتنی requirement ہے اتنی کی production ہوگی تو اس basis کے اوپر ہم نے صرف ایک lot size production کرنی ہے 86 units کی اس سے ہماری ساری requirement meet ہو جائے گی اور ending inventory 5th week کے اندر 60 کی رہے گی اور اس کے اندر safety stock 0 ہے تو ہم نے دیکھ نا ہے safety stock 0 سے نیچے نہ جائے and then we have D جو کے X کے اندر D بھی use ہو رہا ہے اور اس کے basis کے اوپر بھی first week کے اندر 40 کی requirement ہے یہ D ایک unit use ہو رہا for each X اور 63 کی third week میں اور اور اسی basis کے اوپر ہم کریں تو ہم نے یہ ensure کرنا ہے کہ safety stock 10 سے نیچے نہ جائے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں 80 units کی lot production کر لیں تو ہماری جو inventory ہے وہ 27 ending رہتی ہے in 5th week so we avoid going below یہ جو ہے ہمارا safety stock اس کے اندر جو last ہے that is e جو کہ ہم نے b کے اندر use کرنا ہے اور اس کے basis کے اوپر b کے اندر 2 e's جا رہے ہیں تو second week میں 30 کی requirement ہوگی fourth week میں 20 کی requirement ہوگی and fifth week میں 36 کی requirement ہوگی اور اس ہی basis کے اوپر safety stock ہمارا 10 units کا 40 کا lot size کی production ہے اور اس کے حساب سے ہم نے یہ 2 production کرنی ہے تو ہمارے پاس fifth week میں ending inventory 49 کی رہ جائے